خدا جانتا ہے لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے خوف ہے اور واقعاً بڑا افسوس بھی یہ دھڑکا ہے یہ جو بچے بچارے ہیں کیا بدنصیبی بدبختین کا مقدر ٹھہرے گی جب یہ بڑے ہوں گے اور ان کو اس طرح کی جو آج کل مدھت کی جا رہی ہے وہ سامنے آئے گی لہٰذا آپ دیکھئے کہ اگر مدھت کا یہ طریقہ صحیح ہے کہ آپ ہر موسیقی کے آلات کو لے کر آئیں تیرہ رجب کی آر میں با خدا آپ یہ موسیقی کے آلات لے کر امام حسین کی ذریعہ متار کے سامنے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ضمیر میں خود گواہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے مسئلہ یہ بچوں کو مخاطب ہوں بڑے اور میری ہمومنے لوگ جانتے ہیں کہ لائکس آف یورشپ نے جو یہ لانت آئی ہے نا اب آپ کی نگاہوں کے سامنے ذات علی بن ابی طالب نہیں ہیں کتنے لائکس پڑے ارے لائکس جائیں جہنم میں عریب بن ابی طالب نے قبول کیا کہ نہیں کیا ہم میں سے کوئی بھی شاعر سید ہمیری کی ٹکر پہ نہیں جا سکتا کہ جس کے قصیدے کو امام رضا نے حفظ کرنے کا حکم دیا ہم میں سے کوئی بھی دیبل کے مرحلے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ امام جعفر صادق کے سامنے مرحلے پڑا ہم میں سے کوئی بھی ابن سکید کے مرحلے پہ نہیں جا سکتا لہٰذا آپ لوگ اپنا اظہار وجود کی جاگر آپ نے اپنے آپ کو عزت نہیں دی امام کی بارگاہ میں کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا میں سنیا اسی چیز کے جہاں پر وہ نجس آلات اللہ ہوا لائب لگائے گئے ہیں جو شان علی بن ابی طالب کے ساتھ نہیں ہیں اس بات کو سمجھئے اور یہ مسئلہ آسان نہیں ہے ہم کلیسہ میں گرجاؤں میں یہ دیکھ چکے ہیں کیا ہمیشہ سے وہاں پر پیانو اور ستار اور گٹار ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا لوگوں کو لانے کے لیے یہ تمام کے تمام کام کیے گئے اور اب جو بھی ہو اس کا مخاطب میں کسی شخص کی طرف نہیں کر رہا غلط کام غلط کام ہے جو ہو رہا اور ہم میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں اور بچیوں سے کہ اس بہاؤں میں بہنے سے بچیں علی بن ابی طالب کو لائکز کی ضرورت نہیں ویورشپ کی اس طرح سے کہ جس طرح پانچویں اور چھٹے امام نے بیان فرمایا رسول اللہ نے بیان فرمایا آپ اس ان خطوط پر چلیے موسیقی